بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم 29 مارچ اور پاکستان میں جمعے کی شام آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور میرا تجزیہ پہلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں بھکر سے جہاں سے افضل ڈانڈلا کی ٹکٹ کو عمران خان نے کینسل کر دیا ہے جی ہاں پاکستان تحریک انصاف کے بورڈ نے افضل ڈانڈلا کو ٹکٹ دی تھی ابھی جو زمنی الیکشن آ رہے ہیں اس میں افضل ڈانڈلا وہی شخصیت ہیں جس نے رجیم چینج کے دوران پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو دھوکا دیا تھا اور وہ سندھ ہاؤس میں پائے گئے تھے اور ان چند پہلے لوٹوں میں شامل تھے جن کو سندھ ہاؤس میں جن کی سب سے پہلے رونمائی تقریب رونمائی کی گئی تھی میڈیا کے اوپر آپ یاد کیجئے اس اسی شخصیت کو اب سمہو کسی بھی آپ یہ مس کمیونیکیشن کہلیں مس اڈیونچر کہلیں اس کے تحت یہ ٹکٹ دی گئی جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی ورکرز اور سوشل میڈیا کے ایکٹویسٹ نے برپور آواز اٹھائی اور اس برپور آواز کے آواز جب عمران خان تک جیل میں پہنچی تو انہوں نے اس کے اوپر پوری طریقے سے انویسٹیگیٹ کر آیا کہ یہ کیا ہے کیسے ٹکٹ ملی کیا ہوا اور انہوں نے اس ٹکٹ کو چینج کروا دیا ہے جیل سے ایکشن لیا ہے عمران خان نے اور اب افضل ڈھانڈلا کی ٹکٹ کو کینسل کر دیا ہے کیونکہ وہ لوٹے ہوئے تھے تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی یہ برپور آواز تھی میں نے کہا یہ خبر شامل کر دیں کہ یہ ٹکٹ تبدیل ہو چکا ہے اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں وہ تھوڑی پریشان کن اور غصے والی خبر ہے اور وہ اس لیے پریشان کن اور غصے والی خبر ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے سچ کم بولا جاتا ہے اور جو بولتا ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہمارے ملک میں اماندار لوگ کم ہیں جو ہوتے ہیں انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان امانداری کی سزا جیل میں رہ کے کاٹ رہا ہے اور چوری اور گیارہ گیارہ سو عرب لوٹنے والے وزیراعظم اور صدر کی کرسیوں پر ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں یہ ہمارے ملک کا اسی طریقے سے ہم چلانا چاہتے ہیں اسی میں ہمارے چودری نظام دین کی خوشی ہے اب چودری نظام دین کے ایک اور سپنکس پرسن منہ منیب انہوں نے ٹیلیویشن پر آ کر کہا ہے کہ انہی ججز کو سزا دی جائے گی یہ الزام بڑے سنجیدہ نویت کے ہیں بڑے شدید ہیں اگر یہ ثابت نہ کر پائے اور اونس کس کے اوپر ہے ثابت کرنے کا وہ تو ان چھے جج ساہبان کے اوپر ہے تو اگر یہ ثابت نہ کر پائے تو پھر ان کے خلاف جوڈیشل مس کانڈکٹ آ کنسٹ تصور کی جائے گی جی ہاں منہ منیب نے یہ پیغام دیا ہے چودری نظام دین کا آپ سب کے نام اور میڈیا کے ثرو ان ججز کے نام بھی کہ ججز نے ان جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ ان کو آئیس آئے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے تنگ کیا ہے ان کے ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کی فلمیں بنائی ہیں ان کے گھروں میں کریکر پہنکے گئے ہیں ان کو شدید پریشرائز کیا گیا فیصلے بدلنے کے لیے عمران خان کے خلاف فیصلے بدلنے کے لیے یہ ججز نے جو خط لکھا ہے اس پر منہ منیب کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑی وائلیشن کر دی ہے اگر یہ ججز ثابت نہ کر سکے تو پھر انہی کے خلاف کوڈ آف کنڈکٹ کی اور پتہ نہیں کون کون سی کاروائی ہوگی کوڈ آف کنڈکٹ تو حضور چھوٹا ہوگا جتنا بڑا انہوں نے سچ بول دیا ان کی تو اگلی نسلوں کو اب آپ سبق سکھانا چاہیں گے کیونکہ سچی تو آپ سننا نہیں چاہتے سچی سے تو آپ کو نفرت ہے پاکستان کے اندر اور ایک تو آپ کو آنس لوگوں سے نفرت ہے اور دوسرا سچ بولنے والوں سے نفرت ہے اور جو سوچتا ہے جو جو بولتا ہے اس سے آپ اصل میں تو عرش شریف والا انجام اس کا ہونا چاہیے منہ منیب فاروق کے مطابق اگر منیب فاروق سے پوچھیں گے تو وہ بالکل آپ کو کہیں گے کہ ان ججز کا وہی انجام ہونا چاہیے خدا نخواستہ جو عرش شریف شہید کے ساتھ کیا گیا کیونکہ ان بچاروں کا قصور یہ کہ انہوں نے سچ بول دیا ہے تو آپ دیکھئے کہ پاکستان میں الٹی گنگا بے رہی ہے کے بجائے ان چھے ججز جنہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے ان کے اہل خانہ کو اغواہ کیا گیا ان کے گھر کے لوگوں کو ان کے گھر کے لوگوں کی فلمیں بنائی گئیں انہیں کس طریقے سے ان کے گھروں کے اندر کریکرز پھینکے گئے انہیں سیکٹر کمانڈرز کے ساتھ ملنے پر مجبور کیا گیا ان کے خاندان کے ٹیکس کے ڈاکومنٹ نکال کے جالی جھوٹے کیسز بنانے کی کوشش شروع کر دی گئی بجائے اس کے کہ اس پر ان کی بات سنی جاتی ان کے ساتھ کھڑے ہوا جاتا شرمندگی محسوس کی جاتی سوچا جاتا کہ ہم کدھر تک نکل گئے ہیں معاملات کہاں تک خراب ہو گئے ہیں ہم منی منیب فاروق کے پیغام بھیجتے ہیں واپس پوری قوم کو ڈبل ڈاؤن کرتے ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر یہ ججز یہ ساری چیزیں ثابت نہ کر سکے تو پھر انہی کے خلاف کاروائی ہوگی آپ جس کو پھینٹا لگاتے ہیں اس کے بعد آپ ان کو جیلوں میں رکھتے ہیں میڈیکل آپ ان کا ہونے نہیں دیتے آپ ان کو انہی جیلوں کے اندر بند رکھتے ہیں جب ان کے جسموں سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بتائیں آپ پر کہاں تشدد کیا تھا ثابت کریں اور اگر آپ نے کوئی ہڈی پتھا توڑ دیا ہوا ہے اس شخص کا تو کہیں گے یہ تو پہلے کا ٹوٹا ہوا ہے جیسے جیسے ابھی ہماری جو سرکاری حاجن ہے وہ ایک ٹاک شو کے اندر سوال پوچھ رہی تھی ہماری حاجن باجی کہ یہ ججز کے گھروں میں جی کیمرے نکلے ہیں یہ کیسے پتا کہ یہ اسی ٹائم لگے ہوئے ہیں یہ تو پرانے وقت کے بھی لگے ہو سکتے ہیں جی جی یہ کہیں پتا کر لیجئے کہیں قائد اعظم رحمت اللہ لینا لگوا کے گئے ہوں یہ کیمرے پتا کروا لیجئے غور کیجئے کہیں انہوں نے نہ کہا ہو اس ٹائم احکامات نہ دیے ہوں اور کہیں لیاقت علی خان مرہوم خود اپنے ہاتھوں سے یہ کیمرے نہ سیٹ کر کے گئے ہوں ان پر ڈال دیں یا اگر ان پر نہیں ڈالنا تو غدار بھی تو بنایا تھا نا فاطمہ جناس صاحبہ کو تو آپ ایسے کریں اس پہ سب سے اچھا کام ہوگا فاطمہ جناس صاحبہ مرہومہ کے نام ڈال دیں کہ وہ خود کیمرے فٹ کر کے گئی تھی اچھا اگر ان تینوں کا آپ کو خوف آتا ہے کیونکہ پبلک بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور ریاکشن آ سکتا تو پھر آپ ایک اور کام کر لیں شیخ مجیب تو بہت ہی نیگٹیو کریکٹر ہیں پاکستانی سیاست کا انہوں نے ظاہر ہے بنگلہ دیش الگ ملک بنوا لیا آپ نے انہیں بھی غدار قرار دیا مقدمے بھی چلائے جلوں میں بھی رکھا اور پھر آپ نے انہیں باعثت چھوڑ کے بھی آئے ان کے گھار اور انہیں وہاں پر جا کر تقریر بھی کی تو بہرحال ان کے وہ تو آسان کام ہے فوت بھی ہو چکے ہیں آلریڈی نیگٹیو سائٹ پر ہیں تو یہ آسمان شہرازی صاحبہ سرکاری حاجن میری باجی جو ہیں باجی صاحبہ آپ ایسا کریں یہ ان کے نام لگا دیں تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو یہ یہ آپ کیوں اتنا تردد کر رہی ہیں کہ یہ دوزار اٹھارہ میں بھی ہو سکتے تھے بائیس میں بھی ہو سکتے تھے بیس میں بھی یہ پیچھے لے جائیے بہت پیچھے لے جائیے تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کسی کو کوئی آہ کوئی اتراز ہی نہیں یا جنہیں جو صاحب کے ذمہ لگا دیجئے مطلب میں آپ کو بہت سارے بندے بتا سکتا ہوں جن کے ذمہ آپ لگا سکتے ہیں تو ان میں سے کسی کے ذمہ لگا دیں یا پھر اسامہ بن لادن بھی پاکستان سے ہی تھا تھا اس کے ذمہ لگا دیجئے وہ لگا گیا تھا یہ کیمرے وہ ججوں کو بلیک میل کرتا تھا کسی کے ذمہ لگا دیجئے ٹاؤٹ گیری آپ نے کرنی ہے دبا کر ٹاؤٹ گیری کریں جتنی آپ سے ہوتی ہے جیسے منہ منیب فاروق ججز کو ہی پیغام دے رہا ٹیلیویشن پر اور حیرانی کی بات ہے کہ اس سے ٹیلیویشن پر متبر لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے منہ منیب فاروق کی وہاں درگت نہیں بنائی کہ یار یہ تم کیا اعلانات کر رہے ہو کیا تم پیغام دے رہے ہو آپ کو خود شرم نہیں آ رہی کہ آپ چھے سٹنگ ججز کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ چھے سٹنگ ججز کو کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا اتصاب ہوگا اس طرح سے ہوگا اور ویسے ہوگا مین آپ یہ بتائیے کہ وکٹم شیمنگ بھی کہیں کی جاتی ہے اور وکٹم کو یہ کہا جاتا ہے کہ آئیں آپ پروف کریں انویسٹیگیٹ آپ نے کرنا ہے نا پتہ کیجئے یہ کون لوگ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں آپ نے انویسٹیگیشن کرنے کی بجائے آپ نے تو وہاں پر تمام جتنے بھی حقائق ہونے ان کو مسخ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو ان بچاروں نے کہاں سے ثابت کر لینا جب ریاست پوری کی پوری تلی ہوئی ہے ملی ہوئی ہے دوسری سائٹ کے ساتھ اور وہ یہ سوچ بیٹھی ہے کہ ان ججز کی آواز کو ہر صورت بند کرنا ہے اگلے وی لاغ میں ہم آپ کو اور بھی بتائیں گے کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان ججز سے چاہتے کیا ہیں یہ بھی آپ کو اندر کی خبر دیں گے کہ ان کو کیا پیغام بھجوائے جا رہے اور ان سے ڈیمانڈز کیا کی جا رہی ہیں یہ بھی آپ کو اگلے وی لاغ میں ہم بتائیں گے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نو مئی کے مقدمات کے اندر جو آلیہ حمزہ سنم جعوید آئیشہ بھٹا ان کی زمانتیں ہوئی تھی اور ان کو ظاہر ہے رہا کیا جانا تھا آج عدالت سے تو اب آلیہ حمزہ وغیرہ ان سب کو اب ڈال دیا گیا ہے آہ آہ میاں والی جی ہاں میاں والی کے کیسز میں ایک طرف آلیہ حمزہ لاہور میں آگ لگا رہی تھی کئی جگہوں کے اوپر تو دوسری طرف وہ میاں والی میں جا کر جا کر بھی این اسی وقت آگ لگا رہی تھی کیونکہ میاں والی کے جس پرچے کے اندر انہیں اب نومینٹ کر کے اس میں گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے مطابق وہاں پر لوگوں نے آگ لگائی تھی ہنگامہ کیا تھا اور اب کہا جا رہا ہے کہ آلیہ حمزہ اور ان کے ساتھی تمام جتنی خواتین کی اب زمانتیں جو ہیں وہ آہ ہو گئی تھی اور ان کو رہا کرنا تھا اور جن کو اب میاں والی کے لیے نومینٹ کر دیا ہے تو پھر اس سے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ این اسی ٹائم پر آلیہ حمزہ سنم جعوید آئیشہ بھٹا یہ سارے لوگ لاہور میں تھے اور این اسی وقت یہ میاں والی کے اندر بھی آگ لگا رہی تھی اور یہ وہاں پر بھی یہ سارا کچھ کر رہی کہ نو مئی کو کتنا بڑا لافنگ سٹاک بنایا انہوں نے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اس کی اس کی ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ انسٹیوشنز کے اوپر حملہ تھا پاکستان کے سلامتی قیداروں کے اوپر حملہ تھا تو آپ خود بتائیے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو نہ حق آپ ان مقدمات میں جھوٹے طریقے سے واضح ویڈیو فوٹیج ہے بلکہ ویڈیو فوٹیج کو چھوڑ دیں آپ خود کلیم کر رہے ہیں ایک مقدمے میں کہ وہ آلیہ حمزہ اور دوسری خواتین لاہور میں تھی تو پھر میاں والی میں وہ اسی ٹائم میں کیسے ہو گئی کس طریقے سے کہ جن ہیں وہ چڑے لیں ہیں کہ دو جگہوں پر ایک ہی ٹائم میں وہ آگ لگا رہی تھی تو جب آپ خود تحقیر کریں گے انسلٹ آپ سلامتی اداروں کی آپ خود کر رہے ہیں یہ اور کوئی نہیں کر رہا آپ کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ ان مقدمات کو آپ نے مزاق بنا دیا اور آپ اپنے مقصد کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے ان مقدمات کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں اداروں پر حملہ آور آپ ہیں اصل میں اداروں کی جو تحقیر ہے وہ آپ کر رہے ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کچھ سوچی نہیں رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کس طریقے سے ایک ہی لوگوں کو بار بار اٹھا کے ڈیفرنٹ مقدمات میں ڈال کر ان مقدمات کے بارے میں لوگوں کو ہنسنے پر جو ہے وہ مجبور کر رہے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اس کا احترام بھی کیا جائے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں باجی مریم انہوں نے اعلان فرمایا ہے آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے باجی مریم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وزیرعالہ کے دفتر کو گرا کر نیا دفتر بنایا جائے جی ہاں باجی حالانکہ وہ خاصا نیا دفتر ہے مین کوئی وہ پچھلے پچاس ساٹھ سو سال کا نہیں ہے پرویز علائی صاحب نے ابھی حالی میں بنایا تھا وہ دفتر اور مین جب پرویز علائی صاحب اس سے پہلے ایک تو ابھی وزیرعالہ تھے پندرہ سال ہوئے ہوں گے اور وہ بلکل نئی بلڈنگ ہے موڈرن بلڈنگ ہے میں اس کے اندر بیٹھتا رہا ہوں لیکن باجی مریم نے کہا ہے کہ اس کو گرا دیا جائے اور شاید باجی مریم کی آنکھ اس پر ہو جو مال روڈ کے اوپر ایک بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک ایک ثقافتی ورثہ ہے وہ دفتر اس کو تو کسی صورت اس ہی نہیں ہے حالانکہ وہ بلکل اس آفیس کے اندر پرائیوٹ آفیسز بھی ہیں باجی بیٹھ سکتی ہیں اپنی مرضی کی جگہ کے اوپر براجمان ہو سکتی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ بلکل موڈرن بلڈنگ ہے لیکن باجی مریم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دفتر کو گرا کر ان کے لیے بیس اپرل تک جی ہیں لمبا ٹائم نہیں دیا انہوں نے اپنے لیے ایک سیکنڈری آفیس بھی دھونڈ لیا ہے جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ ہے اس کے اندر بیس اپرل تک ان کا آفیس فوری طور پر بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بلڈنگ جو وہ خالی کر رہی ہیں جہاں سے وہ اٹھ کے جا رہی ہیں وہ وہ چاہتی ہیں کہ اس کو پھر گرا کر اور پھر نئی بلڈنگ بنائی جائے اس کو تو سال دو سال لگیں گے تین سال شاید اس سے بھی زیادہ لگیں کیونکہ جس طرح کی اب باجی مریم آرکیٹیکٹ چاہتی ہوں گی لگ رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے اگلی کئی دفعہ وہ یہاں پر چیف منسٹر بننے والی ہیں لمبے پلان کر رہی ہیں یا پھر کسی ٹھیکے دار نے ان سے بات کر لی ہوگی کسی ٹھیکے دار سے انہوں نے انویسمنٹ کروائی ہوگی جس کو اب واپس انویسمنٹ دینی ہوگی اور اس کو دینے کے لیے اب یہ ٹھیکہ دینا ہوگا اور اس ٹھیکہ دینے کے لیے اب یہ دفتر گرایا جائے گا اور اس کی جگہ پر نیا دفتر بنایا جائے گا میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ بالکل نیا موڈرن آفیس ہے چیف منسٹر کا اور پرویز علائی صاحب نے بنایا تھا اور لاہور کے اندر کئی دفاتر already چیف منسٹر کے موجود ہیں کام از کم دو بڑے دفاتر تو موجود ہیں ایک دوسرے سے ایک پرل کانٹیننٹل ہوتیل کی دوسری طرف اور ایک اس کی جیو آر کی سائٹ پر اور ایک مال روڈ کی سائٹ پر لائک دو دفاتر تو چیف منسٹر کے بہتی بڑے انگریز بہادر کے زمانے کے جس طرح بڑے بڑے دفتر ہوتے تھے اس طرح کے چیف منسٹر کے دو دفتر موجود ہیں اور پھر ان کا موڈل ٹاؤن کے اندر سسٹم بھی اور پھر جاتی عمرہ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کیمپ آفس بنا دیا ہوا ہے وہاں پر بھی کروڑوں روپیہ عوام کا خرچ ہو رہا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اتنے دفاتر کے باوجود مریم صاحبہ کو گرا کر نیا دفتر بنانا ہے ہم نہیں کہہ رہے صرف یہ الزام لگا رہے یہ سنیے پاکستان کا ایک لوکل ٹی وی جو ہے اس کے اوپر کیا رپورٹ ران کر رہا ہے سنیے لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کتنے آفس مریم نواز کے شہانہ انداز عوام پر بھاری پڑ گئے مالے مفت دلے برہم مریم نواز نے کمال کر دیا پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کا انوکھا کارنامہ سامنے آ گیا ایک شہر میں ہی چند گز کے واصلے پر تین تین سرکاری دفاتر قائیں حکمرانوں کی یہ یاشیاں عوام پر بھاری پڑھنے لگی کبھی پونے تین کروڑ کے گاڑی کے ٹائر تو کبھی دفاتر پر شاہ خرچیاں کیونکہ لیگی رہنما کو عثمان بزدار کا دفتر پسند نہیں اس لیے پرانا دفتر گرایا جائے نیا بنایا جائے مریم نواز کا شاہی فرمان جاری ہو گیا مریم نواز نے عثمان بزدار کے تازین اور عائش والا دفتر گرا کر دوبارہ بنانے کا حکم دے دیا محکمہ داخلہ کی امارت میں نئے سرکاری دفتر کی تعمیر شروع بھی ہو گئی پرنشٹ لکشوری تیار شدہ امارت کے کمروں کو اثر نو تیار کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہوم دپارٹمنٹ کی امارت میں 20 اپرل تک دفتر مکمل کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ چیف سیکٹری کو ہدایت کی گئی ہے کہ پہلے سے قائم وزیر اعلیٰ آفیس کو گرا کر نیا نقشہ بنایا جائے اور پھر تعمیر کی جائے مریم نواز کا شکوا ہے کہ پرانے آفیس میں کوئی پرائیویسی قائم نہیں وہ الگ بات ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحبہ ان آفیسز میں صرف دو مرتبہ بیٹھی ہیں آپ نے سن لیا کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو دفتر باجی گرا رہی ہیں اور جس کے بارے میں باجی کہہ رہی ہیں کہ میری وہاں پر پرائیویسی نہیں ہے اس دفتر میں باجی صرف دو دن بیٹھی ہیں جی ہاں جس کے بارے میں یہ باجی نے فیصلہ بھی کر دیا کہ یہاں پرائیویسی نہیں ہے وہاں صرف دو دن بیٹھی ہیں مطلب دفتر تو باجی کام ہی بیٹھتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ لور لور پھرنا بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد باجی نے گھر چلے جانا ہوتا ہے تو دفتر شفتر کا تو کوئی کام ہے نہیں لیکن بھارا یہ دفتر گرایا جائے گا دوسری طرف زرداری صاحب نے کہا کہ جناب ہم کیوں پیچھے رہا جائے انہوں نے نوڈیرو ہاؤس جو ہے ریسٹ ہاؤس لڑکانا اس کو سرکاری رائشگاہ کا درجہ دے دیا ہے اور اس کی تزینوں اور رائش کے اوپر بے دریغ پیسہ استعمال ہو رہا ہے انہوں نے کہا دبا کے لوٹو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیف منسٹر پنجاب جو تیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ کر دیا اوپر صدرے پاکستان نے کر دیا تو ان کے درمیان ایک جو چھوٹا چیتن ہے جو اور بڑا چور ہے وہ کیوں چھپ ہے شہباز شریف صاحب انہوں نے بھی اپنی انٹری ڈالی ہے وہ کیسے پیچھے رہ جاتے شہباز شریف صاحب نے موڈل ٹاؤن کا جو نون لیگ کا دفتر ہے جی ہاں جو نون لیگ کا موڈل ٹاؤن کا دفتر ہے ریپورٹڈلی مبینہ طور پر اس کی تزین اور رائش کے لیے سرکاری خزانے سے بارہ کروڑ روپے لگانے کا فیصلہ کیا ہے جی ہاں بارہ کروڑ روپے اس پر لگا کے اس کی تزین اور رائش ہوگی یہ بھی آج کی میڈیا کی سٹوری ہے جو آپ کو ریپورٹ کر رہے ہیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چل کے آرائے بتیجی جو ہے وہ کہتی پورا دفتری اور وہ کام از کام بلین روپیز سے زیادہ کا خرچہ ہوگا اربو روپے میں وہ اس کی کاؤسٹ آئے گی کیونکہ بڑی بلڈنگ اس کی بنانی پڑے گی ظاہر ہے تو ایک طرف بتیجی کہتی ہے کہ میرا دفتر گرا کے نیا بنائیں جو کہ نیا بنا ہوا ہے پہلے سے موجود ہے اور ٹیمپریری وہ محکمہ جو ہوم منسٹری اس کے اندر بیٹھیں گی تو وہاں بھی کروڑوں روپے لگیں گے ٹیمپریری دفتر بنانے کے لیے نوڈیرو شریف کے اندر زرداری شریف صاحب نے انہوں نے یہ کام کر دیا اور شہباز شریف نے کہا کہ نون لیگ کا ہی موڈل ٹاؤن کا جو دفتر ہے اس کے اوپر کروڑوں روپے لگائیں اس جرم کی سزا عمران خان کاٹ رہا ہے کیونکہ اس نے یہ کام نہیں کیے تھے یہ وہ جرم ہیں جن کے خلاف تھا عمران خان وہ عمران خان ایک ایک پیسہ بجاتا تھا ایک اس نے کیمپ آفیس نہیں بنایا تھا ایک اینڈ نہیں لگوائی تھی کسی دفتر میں اپنے لیے جس طرح کا جو کچھ ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی کہیں پر کچھ بھی تھا اس کو اسی طریقے سے برداشت کیا تھا ایک جگہ پر تزیر و عرائش نہیں کروائی تھی اپنے پورے آفیس اپنے پورے ٹنیور کے اندر کوئی کیمپ آفیس نہیں بنایا تھا اور یہ چور جو ہے پہلے بھی یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں بہرحال مجھے اجازت دیجئے اس کے ساتھ ہی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد